میرا سوال یہ تھا کہ قرآن مجید اور اسلامی تعلیمات ارشادات کے مطابق کوئی یونائیٹڈ نیشنز کا تصور اسلام دنیا میں ہے؟ یونائیٹڈ نیشنز تو یہ تصور تو ہے کہ بنیوں انسان کو ایک ہاتھ پر اکٹھا کرنے کا ایک نظام قائم کیا گیا ہے ایک پرورام بنایا گیا ہے اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں مرکزی کردار دا کریں گے لیکن یہ کہ یونائیٹڈ نیشنز کا نقشہ الکھینچا گیا ہو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باستنبات کی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ یونائیٹڈ نیشنز کا نقشہ ہے لیکن نوے مرکزی تو صرف مسلمانوں کو ایک یونائیٹڈ نیشنز کا نمونہ دینے کے لیے تعلیم دی گئی ہے باقی قوموں نے کہاں سننے سے قرآن کی نہ وہ اس لائق تھے کہ اس تعلیم سے استفادہ کریں اس لئے مسلمانوں کو فرمایا گیا صرف جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آئیڈیا ہے ہمارے مرکزی اگر تم بھی فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو اس قسم کی کوئی قائم کروئی اسوسییشن جس میں یہ بنیادی حصول داخل ہو یہی ان کے رہنماء ہو وہ یہ ہے کہ اگر مومنوں میں سے دو گروہ آپس میں اندر پڑیں ساتھ پتہ جاتا ہے کہ دو ریاستیں ہیں کیونکہ ملک کے اندر تو دو گروہ سب کھولاں کھولاں نہیں لڑا کرتے ہیں اور پھر سب اکٹھے ہو جائیں اس کے مطلب وہ تو ریاست کے حالات جب حرکت کوئی کرتا ہے تو ریاست اس کو سزا دیتی ہے یہاں دو ممالک موراہ ہیں مسلمان ممالک وہ جو آپس میں ویل پڑیں تو کیا کرو تم اکٹھے ہو جاؤ اور ان میں صلح کروانے کی کوشش کرو اور انصاف سے صلح کروانی ہے کسی کی پائد نہیں کرنی خاص اگر اس میں ناکام رہو تو پھر تم سب اس فریق کو جس کو تم سمجھتے ہو کہ دراصل مجرم ہے اور ضد کر رہا ہے امن کے لئے آمادہ نہیں ہے اس کو مجبور کر دو اس کے خلال رہو یہ قوام مطحض ہے کردی اسلام کے اندر پیدا فرمایا گیا اور جب تم اسے قابو کر لو مجبور ہو جائے تو پھر بھی اس کے ساتھ بعد میں انصاف کا معاملہ کرنا ہے مجرم قرار دے کر اس کو کچھ انگی کوشش نہیں کرنی اب یہ جو ایراد کے تعلقی میں دیکھ لیں بلکل اس کے پرس ہو رہی ہیں باتیں یونائٹی نیشنز کا تصور تو موجود ہے لیکن اس کو قبول کرنے کے لئے اس وقت قوم کسی دنیا میں قوم کا مزاج تیار نہیں ہے اور تو ضربت ہی یہ مائٹیز رائٹ کے حصول پر آگے بنیں گے ساتھ دکھائی دے رہا ہے تاکسی میں سب کچھ ہے وہی سچا ہی ہے اور ظہورے میں ہے پیئے آخر زمان ہے